اسلام علیکم جی میرے نام بشرا انساری ہے جیسا کہ ہم سب آج کل ایک ہی مشکل سے لڑے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو ہم سب پہ اتری ہے پوری انسانیت پہ اتری ہے لیکن اللہ ہی ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا اور ہمیں جو راستے دکھائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں ہماری ہیلپ کے لیے حکومتیں اور میڈیکل سٹاف جو بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پیر میڈیکل سٹاف وہ جو کچھ بھی ہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں ہم اس کو فالو کرنا چاہیے بہت آسان سی بات ہے اتنا مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو صرف اپنے گھر میں بند کرنا ہے اور باہر گھومنا پھرنا نہیں ہے دیکھئے یہ بیماری اگر ذرا سی لاپروائی سے پھیل گئے تو اٹلی سے زیادہ بڑی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس اٹلی سے زیادہ پرابلمز ہیں اٹلی سے زیادہ آبادی ہے اویرنس بھی وہاں سے کم ہے انہوں نے لاپروائی کی اس کو ایزی لیا کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہم تو نکل جائیں گے کوئی نہیں اللہ مالک ہے اللہ تو مالک سبی کا ہے اللہ ہر انسان کا مالک ہے لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے اس کو استعمال کریں اور پلیز اس بات کو اتنا بڑھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ احتیاط ہمیں ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے اپنوں کے لیے بتائی جاری ہے اور ہمیں اس پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے پلیز کسی طرح بھی اپنے آپ کو سمجھائیے مجھے پتہ ہے یہ کوئی مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم ہمارے زندگیوں میں یہ کبھی ہوا نہیں تھا نہ ہم نے کبھی سوچا تھا نہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا لیکن اگر ہم سمجھ میں آ رہا ہے یا ہمیں کوئی اور سمجھا رہا ہے تو صرف اتنا یاد رکھیں کہ گھر میں رہیے بند رہیے لوگوں سے کم ملیے حجوم میں مت جائیے گھر میں عبادت کیجئے اللہ سے دعائیں کیجئے معافی مانگئے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے ا احتیاط کیجئے تاکہ آپ اس مشکل میں نہ پڑے جس میں سپین ایران اٹلی اس وقت نیو یورک سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس یہ سیچویشن آئی ہم تو اکنومکلی بھی سنبھلنے کے قابل نہیں ہیں سو پلیز پلیز سٹے ہوم اینڈ سٹے سیف تینکیو